بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چاچا سموسہ کتنے کا ہے پچیس روپے بچے بچے نے جیب میں ہاتھ مار کر شاید پاتال تک ٹٹولا اور تھوڑا اداس ہو کر آٹومیٹک دھیمی ہوئی آواز میں پوچھا اور پکوڑے نوے روپے پاؤ حلوائی نے تازہ اور خستہ سموسے پکوڑے کڑاہی سے نکال کر نچڑنے کے لیے جالیدار تھال میں رکھے اب کے بچہ بسی ہوئی شکل کے ساتھ واپس مرنے لگا بچے کا چھوٹا بھائی اس کا بازو کھینچنے لگا بھائی اوہ بھائی لے لے نہ پکوڑے بھوک لگ رہی ہے نا سکول سے چھٹی ہوئی تھی بڑا بغیر کچھ بولے ننے ننے مگر دھائی دھائی من کے پیر اٹھاتا خود کو پکوڑوں کی دکان سے آگے گھسیت رہا تھا جبکہ چھوٹا اسے واپس کھینچ رہا تھا حلوائی کا پکوڑے بناتا ہاتھ یک لخت رک گیا اوے بچے اوے اوے سکولی گلی کے شور پہ اس کی آواز بکھر گئی ایک دوسرے بچے کو اشارہ کر کے اس نے دونوں بھائیوں کو واپس بلایا کیا ہوا سموسے پکوڑے لیے نہیں بچہ شرماس آ گیا چاجہ پیسے پورے نہیں ہیں اوے چل کوئی بات نہیں جتنے ہیں اتنے دے جانا چھوٹے کے موں پر رونک آئی چار گرما گرم سموسے اور پاؤ بھر پکوڑے اس نے تھیلے میں ڈالے کیچپ چٹنی ڈالوں ہاں چاچا وہ میٹھی والی بھی ایک تھیلی میں بھر کر وہ بھی ڈال دی اے لو لے جو میرا پتر بچے نے جیب سے بیس روپے نکال کر دے دیئے حلوائی نے چپ چاپ رکھ لیے لوگ پوچھتے ہیں سچی خوشی کیا ہے دوسرے اس کے جواب میں الف لیلہ تا میں ہوں مغرور لیلہ تک کا فلسفہ بیان کرتے ہیں میں کہتا ہوں سچی خوشی فقط اسی طرح کی ہوا کرتی ہے جس سے دینے والا لینے والا اور دیکھنے والے تک ہر شخص مستفید ہو سکون اور خوشی حاصل کرنے کے لیے آپ کا کوئی بڑا آدمی بننا ضروری نہیں سکون اور خوشی تو ایک پکوڑے والا بھی حاصل کر سکتا ہے